اس وقت ہمارے بچے صحت کے جن مسائل میں غرق ہیں کی عمریں تھوڑی تھوڑی اور ان کا وزن ان کے باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے صرف تیس سال پیچھے چلے جائیں بڑوں کا مینیو کیا تھا اور بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی مینیو وہی تھا اس دور کے بچے نخرے بڑے دکھاتے ہیں آپشن ہیں تو نخرے دکھاتے ہیں نا یہ چیزیں بچوں کو پریکٹیکل لائف میں چلنے نہیں دیتی ہیں ساڑھے دور جب بھائی دو ہی ڈشاں چل دی ہیں کہ چھتر کھانے نے کہ داڑ کھانی کہ ہماری زندگی میں چونکہ ترتیب نہیں ہم اجتماعی طور پر اپنے آپ کو شامل کر کے ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں ہماری زندگی میں چونکہ ترتیب نہیں بے شمار کاموں کے اندر اس کا نقصان یہ ہے کہ کھانے میں بھی ہماری کوئی ترتیب نہیں اور یہ چیز جہاں صحت کا نقصان کرتی ہے وہاں معاشی طور پر بھی بڑی تباہی کا باعث بنتی آپ اس کو دیکھیں جرنل ہی ہماری ترتیب ہونی چاہیے صبح و شام کے کھانے لیکن جنہوں نے ساری رات جاگنا ہے اچانک بندے کی آنکھ کھلتی ہے کیا ہو رہا ہے کوئی بچہ کچن چلگ گیا جس طرح چور نہیں لگا ہوتا جہاں رہا وہ ساری رات جاگ گیا اب اس کو اس وقت بھوک لگنی ہے اس نے تو اسی وقت دعو لگانا ہے اب وہ کچن کے اندر سے اپنا ہے کھانے پینے کی چیزیں ڈون رہے ہیں کوفریر سے چیزیں ڈون رہے ہیں بندہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں بندے پہنے چوری آڑے جس طرح کا حالات بنتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پورے گھر میں ترتیب کوئی نہیں ہے جب کسی کا دل کرتا ہے کہتا ہے مجھے ناشتہ چاہیے جب کسی کا دل کرتا ہے کہتا ہے میں نے کھرات کا کھانا کھانا ہے یہ چیزیں ہمارے گھروں کی بے ترتیب بھی ہمارے گھروں میں موجود ہیں لیکن اس کے فائدے بہت کم ہیں بلکہ ہیں ہی نہیں اس کا سرہ سرہ نقصان ہے سرہ سر نقصان تو ہمیں اپنے گھروں میں کوشش کرنی چاہیے کوئی ترتیب بنیں جس ترتیب کے تحت ہم سوئیں اور جاگیں اسی ترتیب کے مطابق ہمارے کھانے کا کوئی اس کی کوئی ترتیب بنیں اس میں ایک اور مسئلہ آجاتا ہے کہ کھانے کے حوالے سے بچوں میں نقرے بڑے پائے جاتے ہیں یہ چیز بھی ہم نے کلیر کروانی ہے اب دیکھیں نا بلکل چھوٹا بچہ نقرہ کرتا تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ اس کو بڑی گہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن اس وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے پندرہ سال کے اٹھارہ سال کے نوجوان بھی ایسے نقرے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں ہمیں اپنے بچوں کو ضرورت کی چیزیں ضرور دینی چاہیے لیکن یہ جو ایک خامخواہ کا تقلف والا نقرہ ہے اس سے ہمیں اپنے بچوں کو کھینچ کے واپس اصل پر لے کے آنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ذراک نقرہ دکھائے ہم کہیں جاؤ فاس فورڈ کے پوائنٹ پر چلے جاؤ جاؤ فلاں مقام پر چلے جاؤ یہ پکڑو پیسے جتنے مرضی اپنی مرضی سے کوئی چیز لیا یہ ہماری کوئی خیر خیر نہیں ہے ہم ان کا بیڑا گرہ کر رہے ہیں یہ چار دن چسکے مزے اس طرح کے چلیں گے لیکن آنے والے دنوں میں اس کا سروائیو کرنا مسئلہ بن جائے گا اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پیار سے محبت سے جو کھانا مجود ہے وہ کھانے کی ترغیب دلائیں انشاءاللہ تھوڑی در موڈ آف ہوتا ہے نا موڈ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بعد میں بچے ہیں نا کیونکہ آپ دیکھیں آپ زیادتی تو نہیں کر رہے نا آپ کھانا دے رہے ہیں روک نہیں رہے مگر ایسا نہ ہو میں نے یہ نہیں کھانا میں نے وہ نہیں کھانا آپ پانچ آپشن رکھتے ہیں اس وقت گھروں کے اندر کیا کوئی تھوڑی چیزیں پڑی ہیں کھانے والی واللہ اللہ تعالی ہم سب کو ماف کریں اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم خود سارے کے سارے تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا تھوڑا پیچھے بہت میں کوئی صدی کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں صرف تیس سال پیچھے چلے جائیں صرف تیس سال آپ دیکھیں گے کہ کھانے پینے میں بڑوں کا مینیوں کیا تھا اور بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی مینیوں وہی تھا ہے تو وہ بات تھوڑی سی دوسری طرح کی لیکن ایک سمجھانے والی ہے وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی اس دور کے بچے نخرے بڑے دکھاتے ہیں تو اس نے کہا بھائی نخرے تھے وہ کھانے ہی وہ کھانے نے انہیں کھڑ آپشن بڑے نے آپشن ہیں تو نخرے دکھاتے ہیں نا یہ نہیں کھانا تو یہ کھالو یہ نہیں کھانا تو یہ کھالو کہتا ساڑھے دور جب بھائی دو ہی ڈشاں چل دییا وڈے کی گالان دے ہیں کہ چھتر کھانے نے کہ دار کھانی اے پھر اے پھنا چھتر بھی کھائی دی اور پھر دار بھی کھا لی دی اس لیے کہ تیسری ڈش کوئی نہیں تھی تیسرا آپشن کوئی نہیں تھا ہمارے ہاں آپشن کی لائنیں لگیں ہیں اور بچے ہیں کہ نخرے ختم نہیں ہوتے یہ چیزیں بچوں کو پریکٹیکل لائف میں چلنے نہیں دیتی نخرے ماں اٹھا سکتی ہیں باپ اٹھا سکتا ہے لیکن جب یہی بچے پریکٹیکل لائف میں آئیں گے کوئی مدرسے میں جاتا ہے کوئی کال سکول میں جاتا ہے کوئی بزاروں میں جاتا ہے کوئی بزنس کے لیے جاتا ہے کوئی باہر مزدوریوں کے لیے جاتا ہے پھر ان کو وہاں ماں یاد آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری ماں کس طرح کے پراتھے بنا کے دیتی تھی کیا کیا کھلاتی تھی کیا لخرے اٹھاتی تھی آج یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے باہر کے ملکوں میں روتے ہیں اب ماں کو یاد کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ضروری تھا ہم اپنے بچوں کو ان کی اوقات ان کا لیول ان کا سٹیٹس ایک مسنوی پن کی بجائے حقیقت پر مبنی دکھائیں تاکہ ان کی زندگی چل سکے یہ جو میں بات کر رہا ہوں تیس سال پیچھے چلے جائیں بلکل ممولی چیزوں پر ہم پورے گزارے کرتے تھے سب کے گھروں کے اندر اللہ ما شاء اللہ بڑا کچھ ہوگا لیکن ہم نے دہاتوں میں جو چیزیں دیکھیں ہیں کہ باقاعدہ پوری روٹی ہے اس میں چینی لپیٹ دی ہے اور لپیٹ کے کہا چلو جی کھالو وہ مرضے کے ساتھ اس کو رول بنا کے جناب اپنا نظام چلا رہا ہے پورا مزے میں ہے اگر کسی نے کوئی اور تھوڑا سا کام کیا ہے تو یقین کریں اپنی آنکھوں سے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ سرخ رنگ کی مرچیں یہ باقاعدہ پتھر پر رکھے تھوڑا تھوڑا پانی کے کترے گراتے پتھر سے ہی رگڑتے اس کے اوپر لکمیں لگا کے روک کھانا کھاتے تھے لیکن آج تیس سال کے بعد ہم سب اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم تو سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں گربت کیا ہے ہم تو پیدایر سے پہلی ہمارے پیزے گھر میں پڑے ہوئے تھے فاس فوڈ کا پورا کارنر ہمارے گھر میں کھلا تھا آج اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں اور بچوں کو سمجھا رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے اس وقت ہمارے بچے صحت کے جن مسائل میں غرق ہیں ان میں ظاہران بڑوں کو پڑنا چاہیے تھا بچے فسے پڑے ہیں کیوں پتہ نہیں کیا کہ وہ چیزیں کھا رہے ہیں کیا کہ دکانوں سے ان کو میں اثر ہے کیا کہ فاس فوڈ کی دکانوں سے ان کو میں اثر ہے کیا کہ باہر سے ملتے ہیں ان کو پتہ ہے پیسے پکڑو نقرہ دکھاؤ مرضی کی جیز کھاؤ باہر کیا ہے کیا نہیں یہ نہ گھر والوں کا ایشو ہے نہ بچے کی اتنی سنس ہے اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی عمریں تھوڑی تھوڑی اور ان کا وزن ان کے باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے مس مینجمنٹ ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اعتدال پر آجزی پر قناع پر جو چیز میسر آئے اس پر راضی کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ معاشی مسئلے بھی سیٹل کرے گا نقرے لڑائیاں جھگڑے برطن توڑنے اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ سب سے ہم یہ کہ یہی بچہ جب عملاً باہر جائے گا کسی پریکٹیکل لائف میں تو اس کی مشکلات کم سے کم ہوں گی ورنہ یہ اپنے لئے بھی مسئلے کھڑے کرے گا اور ماں باپ کے لئے